اسلام علیکم پارک ٹی وی ٹوئنٹی فور کے ساتھ میں ہوں شاہد اکنواز ایف نائن پارک میں موجود ہوں میرے صرف تریقین صاحب کی سینئر رہنما کمل شوزہ صاحب موجود ہے میں ہم کیا کہیں گی اسپیسل ایک سے متعلق جس طرح سے ریڈ زون ڈی چوکو سیل کیا گیا کیا منگول حملہ کرنے والا تھی ہے کیا ریزن تھی چوروں کو ڈر لگیا تھا کہ کہیں جو الفی لگی ہوئی ہے ان کو وہ ختم نہ ہو جائے جو چوری سے آتے ہیں عوام کو دھوکہ دے کے آتے ہیں بیک ڈور سے آدھی رات کو امریکہ کی مدد سے یا کچھ اور ہینڈلرز کی مدد سے جن کو مسلط کیا جاتا ہے وہ اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس طرح گنڈوں کی حکومت بنائی گئی ہے وہ گنڈا گردی کرتے ہیں اور فیصلہ جو ہے یہ انتہائی اس میں بددیانتی ہے اور ایک پرسنل غلام الیکشن کمیشنر جو شریفستان کا بنا ہوئے اور زرداریوں کا اس نے اس قسم کا اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ دی ہے جس کو اوورسیز پاکستانی نے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے تو شرم کا مقام ہے پتہ لگیا ہے کتنے نکمل ہو گئے جو ایسے دارے چلا رہے ہیں کتنے کامپرمائز ہیں اور کس قسم کی یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ ایک جمہوری عمل کو خراب کرنے کے لیے ٹرانسپرنسی کو ختم کرنے کے لیے ہر اقدام اس نے کیا ایوی ایم ختم کی اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ رائٹ ختم کیے اور اب الیکشنوں میں دھانلی بھی کی اس کے باوجود ووٹر ٹان آؤٹ زیادہ تھا کنٹرول نہیں کر سکا تو اب انہیں پتہ ہے کہ عمران کان نے ایک طوفان ہے نہیں رکھ سکتا اس طرح کے بےہودہ قسم کے بے تکے قسم کے نون کانسٹیٹیشنل جو ہے وہ آر ای ایف ایس لے خان سب کا نام اس شلم میں ڈالنے کی دھمکی دے رہی ہے مولانا فضل الرمان کا کہنا ہے کہ جی ای ایف تو غیبی مدد پر چلتی ہے تو ہم کس چیز کا حساب دے کیا کہیں گے مولانا کو پھر آئین اور قانون کی بات نہیں کرنا چاہیے اور ان کو نیب کے بارے میں کہا تھا کہ بلاتے ہیں نیب آکے انکوائری کرے تاب انہوں نے دھمکیاں دی جب ان سے کہا اپنی فنڈنگ بتا دو زیادہ نہیں ہے پشاور میں ان کا جو مرکزی آفس ہے اس کے جو ماتے پر پھٹی لگیوی ہے اس پر لکھا ہے کہ یہ لیبیا کی فنڈنگ سے بنی ہے تو اپنے بارے میں تو ان کے پاس ماشاءاللہ کہاں کہاں سے حلوات ہے کہاں سے کھجوریں آتی ہیں کہاں کہاں کی فنڈنگ آتی ہے دنیا جہان کو پتا ہے یہ تو چلتے ہی فنڈنگ پہ ہیں تو دوسرے والوں کا بھی یہی حال آتے ہیں بارال لولیسنس عوام دیکھ رہی ہے ایک ایک چیز عوام سمجھ رہی ہے ریجسٹر کر رہی ہے جتنا بند باندھ رہے ہیں اتنا بائیس کروڑ کا جو ریلہ ہے وہ ان کو بہا کے لے جائے آخری سوال اس پروٹیسٹ کا کتنا ایک امپیکٹ پڑے گا الیکشن کمیشن پر دیکھیں جمہوری جو ملک ہوتے ہیں وہاں پہ ادارے جمہور کی وجہ سے بنتے ہیں یہ جمہور کو یعنی عوام کو سرف کرنے کے لیے ادارے بنائے گئے ان کے ٹیکسٹ کے پیسوں سے یہ چلتے ہیں یہ جواب دیں عوام کو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ اسلامی جمہوریہ زردارستان اور شریفستان تو نہیں ہے تو اس لیے پروٹیسٹ بھی ہوں گے عوام نکلے گی بھی سہی اور اس کے اثرات آپ ویسے ہی دیکھیں گے جیسے الیکشن میں دیکھیں